یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا تو کہنے کا مقصد کہ جو بھی شیخ کے پاس گیا اور پھر شیخ کے ساتھ رہا دو جو بھی شیخ کے پاس گیا پھر شیخ کے ساتھ رہا وہ سلطان ضرور بن جاتا ہے وہ سلطان ضرور بن جاتا ہے مگر بات یہ ہے کہ ایک قطع آخر میں پھر ذکر اور بات ختم کرتے ہیں ٹائم پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے طالب حق منزل سے بیزار نہیں ہوتا چونکہ طالبوں کی منزل کا ذکر ہو رہا ہے اسی کی مناسبت سے یہ قطع ہے کہ طالب حق منزل سے بیزار نہیں ہوتا بندہ نفس منزل کا حکدار نہیں ہوتا جب تک نفس رہا منزل نہیں رہی طالب حق منزل سے بیزار نہیں ہوتا بندہ نفس منزل کا حکدار نہیں ہوتا محمود جو اسیرِ ظلفِ معبوب ہو گیا گناہگار تو ممکن ہے غدار نہیں محمود جو اسیرِ ظلفِ معمود محمود جو اسیرِ ظلفِ معبوب ہو گیا گناہگار تو ممکن ہے غدار نہیں ہوتا طالبِ حق منزل سے بیزار نہیں ہوتا بندہِ نفس منزل کا حقدار نہیں ہوتا محمود جو اسیرِ ظلفِ معبوب ہو گیا گناہگار تو ممکن ہے غدار نہیں ہوتا تو اللہ پاکہ میں اس کو سمینے کی توفیق اتا کرے اور یہ جو ہمتیانات اور یہ عزمائشے ہیں اس میں کامیاب کرے اور حقیقت تک پہنے